لیکن آپ نے ان کو یہ دیکھا کہ یہ ایک ہی پیس سے بال نہیں کرتے یہ تیز بال بھی کرتے ہیں یہ فلائٹ کے ساتھ بھی بال کرتے ہیں اب اگر ہم چاہل کی وہ وکٹ دیکھیں جو جب انہوں نے کلوسن کو آؤٹ کیا ہے اب آپ دیکھیں آئی تنگ چوتھی ہے پانچویں بال پر انہوں نے آؤٹ کیے شروع کی تین بالوں نے تیز تیز کی اور ویدن سٹمپ کی انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کا میچ ختم ہوا تیسرا میچ تھا جو ان کی ٹی ٹونڈی سیریز ہو رہی ہے پانچ میچوں کی یہ سیریز ہے پہلے دو میچے ساؤتھ افریقہ جیتا آج کا میچ انڈیا جیتا اور رشب پنٹ کو تھوڑا سا سکون ملا ہوگا کیونکہ آپ نے دیکھے کہ لاس جو دو میچے کھیلے گئے پہلے میچ پہ بڑا ٹوٹل تھا لیکن ڈیویڈ ملر نے اور ڈاؤسن نے جس طرح رنس چیز کی اور رنس بنائے اس کے بعد سے جو سیکنڈ میچ تھا اس میں بھی انڈیا کی پرفورمس بری نہیں تھی اگر میں بالنگ کی بات کرو رنس اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن بالنگ بری نہیں تھی لیکن لاس میچ میں جو کلوسن نے جس طریقے سے رنس کیے اور وہ ون سائٹ لے کے چلے گے پورے میچ کو آج کے میچ میں بھی جس طرح انڈیا بیٹنگ کر رہا تھا دس عور میں تقریباً سو کے نزدیک رنس تھے اور لگ ایسا رہا تھا کہ دو سو سے زیادہ رنس کریں گے لیکن ساؤت افریقہ کے بالرز نے بہت اچھی بالنگ کی اور ون سیونٹی نائن رنس کیے صرف میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں ویسے تو دیکھا جائے برے نہیں ہیں لیکن جس طرح کی بیٹنگ ساؤت افریقہ کے ٹیم پہلے میچ میں کی تھی یا سیکنڈ میچ میں رنس چیز کر کے جیتے جس طرح اس حساب سے لگ رہا تھا کہ چیز تو بڑا اچھا کر رہا ہے کہ آج کا میچ بھی یہ چیز اچھا کر لیں گے لیکن اگر آپ پہلے میچ کو تھوڑا سا دیکھیں اس میں بھی وکٹس گر گئے دے ساؤت افریقہ کے لیکن ملر اور ڈاؤسن نے بڑی اچھی بیٹنگ کی تھی اگر اس میں سے ایک پلیئر بھی رنس نہیں کرتا تو ساؤت افریقہ کے ٹیم میچ نہیں جیتی اور لاس میچ میں بھی ایسا ہوا اس کا مطلب یہ تھا کہ ساؤت افریقہ کی جو بیٹنگ ہے وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہی ہینڈرکس کو دیکھ لیں یا بووما کو دیکھ لیں بلکل اچھا پرفارم نہیں کر رہے کیونکہ جو ان کا میڈل آرڈر ہے وہ ہی تھوڑے بہت رنس کر رہے ہیں اوپر کے پلیئرز بلکل ان کے رنس نہیں کر رہے ہیں اور آج آپ نے دیکھا کہ ملر بھی آؤٹ ہو گئے پھر اس کے بعد اور پلیئرز کلاسن نے بھی کچھ نہیں کیا جو فارم میں لڑکے تھے ڈاؤسن جو ہیں وہ آج کے میچ بھی کچھ نہیں کر سکے یہ تین پلیئرز رنس کر رہے تھے تینوں آؤٹ ہوئے اس کے بعد پوری ٹیم جو ہے وہ ون تھرٹی ون رنس سے آؤٹ ہوگی تقریباً فورٹی ایٹ رنس سے یہ میچ ہارے اور انڈیا کے لیے جیتنا بہت ضروری تھا کیونکہ سیریز ورنہ ہار جاتے بالنگ کی ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا چاہل کی جو لیک سپینر ہے چاہل اور میں زیمپا کی بات اس ویسے کرنا چاہتا ہوں دیکھیں دونوں لڑکے جو وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ کھیلتے ہیں اور دونوں ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ویسے دیکھیں تو ٹی ٹونٹی کے حساب سے بہت مار لگنے والی بولر ہیں کیونکہ یہ فلائٹ کے ساتھ بھی بول کرتے ہیں تو اس میں رنز ہونا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں لیکن آپ نے ان کو یہ دیکھا کہ یہ ایک ہی پیس سے بول نہیں کرتے ہیں یہ تیز بول بھی کرتے ہیں یہ فلائٹ کے ساتھ بھی بول کرتے ہیں اب اگر ہم چاہال کی وہ وکڑ دیکھیں جو جب انہوں نے کلاوسن کو آؤٹ کیا ہے اب آپ دیکھیں چوتھی اور پانچویں بول پہ انہوں نے آؤٹ کیے شروع کی تین بولوں نے تیز تیز کیا اور ویدن سٹمپ کی اچھا ویدن سٹمپ جب آپ کسی بھی بیٹس مین کو بول کرتے ہیں تو یہ سوچتا ہے اب آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد انہوں نے آف سٹم سے باہر بول کی لیکن جس بول پہ آؤٹ ہوئے کلاوسن جو آف سٹمپ سے باہر گئے اچھ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹس مین یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ فلائٹ کے ساتھ آف سٹمپ سے باہر بول کرے گا تو میں آرام سے لانگ آن پہ یہ میڈ وکڑ پہ مار دوں گا اگر وہ تیز بھی کرتا ہے تو ویدن سٹمپ کرے گا تو میں سیدھا مار سکتا ہوں یا میڈ وکڑ جہاں بھی مار سکتا ہوں میری رینج میں بول آئے گا تو اس پہ وہ آؤٹ ہوئے ان کے بلے پہ بال آئی نیو آف سٹمپ سے اور باہر کر دی تھی تو یہ جو ہے ایک تو بڑا لیکس پینر کے لیے بڑا ایک رسکی ہوتا ہے اور بڑا دل چاہیے ہوتا ہے کہ آپ آف سٹمپ سے باہر بال فلائٹ کے ساتھ کریں وہ کرتا تو اسی لیے ہے کہ وہ اس کو مارنے جائے اور آپ کو وکڑ ملے لیکن یہ بھی ایک کولٹی ہوتی ہے کسی بھی لیکس پینر کی کہ وہ فلائٹ اس نے کب کرنی ہے اور کس ٹائم بیٹس مین کو اس نے ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ مطلب فسا کے بال کرنا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ بال بھی تیز کرے گا لیکن وہ فلائٹ کر دے آف سٹمپ سے بار تو میرے خلال میں یہ جو کولٹیز ہیں چہال میں یا اس میں زیمپا میں یہ بڑی زبردست ہے لیکس پینر کو مار تو بہت لگتی ہے لیکن لیکس پینر ہمیشہ وکٹس آپ کو لے کے دیتا ہے یہ تھوڑی سی میسنگ ہمیشہ شاداب میں نظر آتی ہے کیونکہ شاداب جو ہے وہ کسی کبھی کبھی وکٹس تو لیتے ہیں لیکن وہ تیز تیز بال کرتے ہیں جس طرح ہم پاکستان کی پچیز کے اوپر ہم ہمارے بالرز بال کرتے ہیں وہاں پہ اگر یہ فلائٹ کے ساتھ بھی بال کریں گے تو ان کو بہت وکٹس ملیں گی چہال نے بڑی زبردست بالنگ کی اس کے بعد جو ہرشر پٹیل ہے انہوں نے چار وکٹس لیے دیکھیں آج کل کے کرکٹ کے اندر ایک چیز تو بڑی امپورٹنٹ ہے اگر آپ لاسٹ آورز کر رہے ہیں یا جب بھی ہٹنگ ہو رہی ہے سپیشلی آپ کو لاسٹ آور میں نظر آئے گا یا سرکل میں نظر آئے گا سلو ون بہت امپورٹنٹ ہو گئی آج کل کی کرکٹ کے اندر اگر آپ ان جیسی فلائٹ پچز اب دنیا کی ہر گرانڈ میں جہاں بھی آپ کھیلیں گے آپ کو فلائٹ پچز ہی نظر آئیں گی اور ان پچز کے اوپر اگر آپ سلو ون آپ کو نہیں کرنی آتی اب آپ دیکھو جسے باوشنر کمار جو ہیں وہ آسپن بھی کرتے ہیں وہ رس کو تھوڑا سا یوں بھی کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں ان کا بال جب سپن ہوتا ہے باہر کٹ جو کرتے ہیں جس کو ہم کٹ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں سلو ون کی صورت میں بال جو بیٹس مین رائٹ ہنڈڈ کو باہر نکلتا ہے پھر اس کے بہت سی ہم نے سلو ون دیکھیں مطلب یعنی ایک ایک بالرس کے بعد دو دو تین تین قسم کی سلو ون ہے کیونکہ ظاہر سبات ہے جب رائٹ ہنڈڈ کھیل رہا ہے آپ نے اس حساب سے بال کرنی ہے جب لیفٹ کھیل رہا ہے آپ نے اس حساب سے بال کرنی ہے تو ہرشت پٹیل نے بھی جس طرح بالنگ کیا آپ نے دیکھا ویدن سٹم بھی بالنگ کی سلو ون پہ بھی انہوں نے وکٹ لیے تو میرے خیال میں سلو ون جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے عمران ملک جو ہے وہ اب بھی تک ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے چانس ملے یہ تو گھرنٹی ہے کہ جب آئی پیل میں ایک بندہ اتنی تیز گیندے کر سکتا اور جب اس کو چانس ملے گا جب اس نے اپنی کنٹری کی شرٹ پہنی ہوگی تو ہنڈڈ پرسنٹ اس سے بھی تیز گیندے کرے گا کیونکہ آپ کے اندر جو انرجی آتی ہے جب آپ نے اپنے ملک کی شرٹ پہنی ہوتی ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ عمران ملی کا چانس جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسرا جو ٹی ٹوانڈی وہ انڈیا جیت گیا ہے اب ٹیم تو چینج ہوگی نہیں چوتھا میچ بھی سیم ٹیم ہی کھیلے گی اگر بیٹنگ لائن اپ میں کوئی چینج ہو تو ورنہ مجھے نہیں لگتا کیونکہ دونوں اپنرز جس طرح سے پچاس کی اور جو بیٹنگ کی اشان کشن کو تو مجھے لگتا ہے کوچ اور کپتان نے فری ہینڈ دیا جاؤ اور کھلا کھیلو جتنا کھلا کھیل سکتے ہو اور اس سے رنز بھی ہو رہے ہیں اگر انڈیا چوتھا ٹی ٹوانڈی بھی چیت گیا اور اگر بولرز نے بولنگ اچھی کر دی تو پھر تو مجھے نہیں لگتا امران ملک کو کوئی چانس ملتا اور انڈیا اگر چوتھا ٹی ٹوانڈی میچ ہار گیا تو سیریز ہار جائے گا پھر ہنڈر پنچنٹ مجھے لگتا ہے امران ملک کو جو ہے وہ ففت جو ٹی ٹوانڈی ہے وہ ملے گا اپنا بہت بخیر گئے گا اللہ حافظ